دوستو ہم جب بھی کسی حوبصورت جگہ کا صبر کرتی ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک حوبصورت سا جزیرہ آتا ہے جہاں پر ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں لیکن کچھ ایسے آئیلنڈز بھی ہوتی ہیں جہاں رہنا تو دور کی بات ہم اس کے آس پاس بھی بھٹک نہیں سکتے یہ جزیرے اتنی زیادہ حطرناک ہیں کہ اس جگہ کی گورنمنٹ نے وہاں سیرو تفریقی مکمل پبندی لگا دی ہوئی ہے آج ہم ایسے ہی چھے جزیروں کے بارے میں بات کریں گے اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ انفو وائز پر نہیں ہیں تو انفو وائز سبسکرائب کروئے تاکہ آپ کو اور بھی ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں نمبر سیکس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کارنک آئیلینڈ کی یہ آئیلینڈ جتنا سائز میں چھوٹا ہے اس سے کئی زیادہ حضرناک بھی ہیں اس آئیلینڈ پر ٹائگر سنیک نامی سامپ آئے جاتے ہیں جو اتنے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو ڈس لیں تو کچھ ہی سیکنوں میں اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے آسٹریلیا میں واقعہ اس جزیرے پر ہر ایک انچ کے بعد ایک سامپ لازم پایا جاتا ہے سامپ زہریلے تو ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ سامپ اس جزیرے پر آخر آئے کیسے اس جزیرے کی تاریخ دیکھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے پر ایک جیل ہوا کرتی تھی لیکن کچھ مہنوں بعد یہ جیل مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی نمبر فائف اب جس جزیرے کے بارے میں آپ جاننے جا رہے ہیں وہ اٹلی کے قریب ٹرینین سی میں واقعہ ہیں اس جزیرے پر تین ایکٹیو والکینوز ہیں جی ہاں ایکٹیو والکینوز کا مطلب وہ والکینوز ہیں جن کے اندر لاوہ اُبل رہا ہاتا ہے اور وہ کسی بھی وقت باہر آ سکتا ہے یہ لافہ اتنی تعداد بھی ہوتا ہے کہ ملو دور سے بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس والکینوز میں سے لاوہ نکلنا کوئی ابھی کی بات نہیں بلکہ اس کو نکلے ہوئے پانچ ہزار سال ہو چکی ہیں اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا بہت لوگوں نے اس جزیرے کو فاتح کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس والکینوز کی دہشت کی آگے نہ ٹک سکا اور ان کو ہر بار ہار ماننے پڑی دو ہزار انیس میں ایک ہائکر نے یہاں جانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے بعد آج تک اس کا پتا نہیں چلا نمبر فور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ہترناک جزیرے کی جو امریکہ کی سٹیٹ کیلیفورنیا سے صرف اٹھائیس میل کی دوری پر ہے اس آئیلنڈ کا نام دا فیرالون آئیلنڈ ہے اس جزیرے کو ڈیول ٹیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس جزیرے پر جو پہاڑ ہیں ان کی شکل ہترناک دانتوں جیسی ہے جو آپ اس تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ سوچ رہی ہوں گے ایسے دانت تو انسانوں کے نہیں ہوتے جی ہاں یہ انسانوں کے نہیں بلکہ شارک کے دانتوں سے ملتے جلتے ہیں اس جزیرے کے ارد گرد کے پانی میں اتنی زیادہ شارک ہیں کہ در کے مارے اس کے آج پاس کوئی بھی نہیں بھٹکتا لیکن اس جزیرے کے ہترناک ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ سر انی سو میں اس پانی میں ریڈیو ایکٹیو ویوز کے پچاس ہزار ڈرمز ڈالے گئے تھے جی ہاں سائنس دانوں نے نیوکلئر تجربات کرنے کے بعد جو ویسٹ بچا تھا وہ اس پانی میں پھینک دیا تھا جس کے بعد یہ پانی اتنا زیادہ زہریلا ہو گیا ہے کہ اگر آپ اس پانی کے قریب بگے تو آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے نمبر تھری اب جس جزیرے کے بارے میں ہم بتائیں گے یہ نونانٹڈ کینڈم میں واقعہ ہے جس کی دہشت کی وجہ جان کر جکیناً آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس پوری جزیرے پر قریب دو سو انسانوں کے ڈانچے بکھرے ہوئی ہیں ریسرچز کا ماننا ہے کہ یہ ان قیدیوں کے ڈانچی ہیں جو کئی سال پہلے کسی وبا کے پھیلنے کی وجہ سے مر گئی تھے اور جب زیادہ تعداد میں لوگ مرتی ہیں تو سب کو اسی جگہ ایک ساتھ دفنیا جاتا ہے لیکن کئی سالوں بعد طوفان اور تیز ہواوں کے نتیجے میں وہ ڈانچے زمین پر اُبھر آئے نمبر دو چیز جزیرے کی اب ہم بات کریں گے اس کو نورت سینٹی لینڈ آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے یہ جزیرہ دیکھنے میں تو بہت حبصورت ہے لیکن اتنا ہی حترناک بھی ہے یہ جزیرہ بے آف بنگال میں واقعہ ہے جس کی سفیب مٹی اور صاف پانی اس کی حبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اس جزیرے پر انتہائی حترناک لوگ رہتے ہیں جو کسی انسان کو ہرگز برداشت نہیں کرتے جو بھی انسان اس جزیرے کا رخ کرتا ہے اس کو تیروں سے حملہ کر کے یہ لوگ مار دیتے ہیں اس جزیرے میں کتنی ایسے لوگ ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان جزیرے میں کوئی بیماری نہیں ہے اور سارے کے سارے لوگ تندرست ہیں کیونکہ اس جزیرے کا باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں اس وجہ سے اس جزیرے میں کوئی بیماری باہر کے لوگوں سے ان کو نہیں لگ سکتی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس جزیرے پر سالوں سے رہ رہے ہیں دوہزار چھے میں کچھ مچھیروں نے اس جزیرے پر جانے کی کوشش کی لیکن تیروں کی بارش نے ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا اور اب نمبر وان رمڑی آئیلینڈ یہ جزیرہ برما کے ساحل سے بہت قریب ہے اور مگر مچھوں کی وجہ سے انتہائی حطرناک منا جاتا ہے جب دوسری جنگ عظیم کا احتتام ہوا تو جپانی فوجی آئیلینڈ سے ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ وہیں ان پر دیو کامت مگر مچھوں نے حملہ کر دیا اور ایک ہزار فوجیوں میں سے صرف پانچ سو فوجی ہی بچ پائے مگر مچھوں نے پانچ سو جپانی فوجیوں کو زندہ کھا لیا تھا گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ حملہ تاریخ کا حطرناک ترین مگر مچھوں کا حملہ ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کمر سیکشن میں ضرور دیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ